میں نے کہا اللہ آپ کو حبر دی تھی یعنی میرا آپ ایک ویلوگ آج جواب نے سنا اس میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت ایک معروف ترین شخص کے ذریعے کپتان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے کپتان نے اس بڑی سیاسی شخصیت سے ملاقات ایک بقیدہ پلاننگ کے تحت پراپوگنڈا ہو رہا ہے پراپوگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ ازاد امیدوار بھک جائیں گے ازاد امیدوار چھوڑ جائیں گے تاکہ تحریک انصاف کے کارکن اپنے امیدواروں کو جو بطور کپتان نے انکار کر دیا ہے کس کو انکار کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے بڑی ایکسلوسیف سٹوڑی ہے اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افیر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دو تین چیزیں میں آج اپنی خبر دینے سے پہلے چلیں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تین خبروں پر ہم بات کریں گے کپتان نے انکار کر دیا ہے کس کو انکار کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے بڑی ایکسلوسیف سٹوڑی ہے الیکشن ڈے کی کپتان کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے پرویس اٹیک مولانا فضل برمان اور نواز شریف الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں گے ہار جائیں گے کن سیٹوں سے ہاریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں پہلی میں خبر آپ کو یہ ان خبروں میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں ایک بقیدہ پلاننگ کے تحت پراپو گنڈا ہو رہا ہے پراپو گنڈا یہ ہو رہا ہے کہ ازاد امیدوار بکھ جائیں گے ازاد امیدوار چھوڑ جائیں گے تاکہ تحریک انصاف کے کارکن اپنے امیدواروں کو جو بطور تحریک انصاف کے امیدوار ہیں لیکن ازاد ایسی ایسی الیکشن لارہے ہیں جس طرح جو ہوا آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ الیکشن نہ جیسے کارکن بزن ہو جائیں کہ اس نے بکھ جانا ہے اور کارکن ووڈ ڈالنے نہ نکلے یہ بقیدہ ایک پری پلاننگ طریقے سے پراپو گنڈا کیا جا رہا ہے دوسرا کام پری پلاننگ طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ بہت سے ہلکوں کے اندر ایسے لوگوں کو کھرا کر دیا گیا ہے جن کا تحریک انصاف سے تلق نہیں ہے لیکن انہیں تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کیا جا رہا ہے اور کچھ تو تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار ایسے بھی ہیں جو واقعی حقیقت میں ہان صاحب اس پر امیدوار کو ایکشن لیں گے جو ابھی تک نہ خود چلیں خود تو وہ کسی مقدمات کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکتے لیکن ان کے کوئی کارکن بھی سامنے نہیں آ رہے ان کی فیملی سے بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بقیدہ ایک پراپو گیٹ کی جا رہی ہیں دیکھ تو آپ ذہن میں رکھئے کہ جو شخص اس مشکل ترین وقت میں جب آپ ریلی نکالنے لگے پولیس کا چھاپا جلسہ کرنے لگے پولیس کا چھاپا اس ساری چیزوں میں اگر اس مشکل ترین وقت میں آپ اگر کھرے ہیں کوئی امیدوار کھرا ہے تو وہ کبھی بھی پخان سب کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ جس جس نے کپتان کو چھوڑا اس کو عوام نے چھوڑ دیا اس کا عوام نے ایسا احتساب کر دیا جیسا راجہ ریاض کا ہے کہ وہ لیکشن لڑنے کے قابل ہی لگا عوام کی محبت آپ دیکھیں میعہ عزر صاحب ہمارے پاکستان کی شان ہے اور میں نے میعہ عزر صاحب کے لیے لوگوں کو جس طرح نکلتے کرتے دیکھا ہے بک سے پہلے افتا دیتا ہوں کچھ لوگ دعویٰ کہا رہے تھے ایک بڑے سینئر تیزیہ کا کہ جی کوئی نہیں جیتیں گے میعہ عزر سب سے زیادہ لاہور میں لیڈ لے گا نوٹ کار لی جگہ اس بات اس لیے آپ نکلیں ووٹ جس کو بھی دیں ووٹ دینا آپ کا حق ہے چوائز کرنا آپ کا حق ہے لیکن یہ جو لوگ بزن کہا رہے ہیں ایک پراپو گنڈے کے ذریعے اس پراپو گنڈے میں مت آئیے گا تحریک انصاف نے کل ٹک ٹاک پر وہ کمال کر دیا کہ کل کے بعد آج تک نیندے خرام ہیں خرام ہو چکی ہیں نیندے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یا نہیں جتنا دبایا تھا یہ اتنی تیزی سے آگے جائے اب آپ کو میں خبر دوں کپتان نے انکار کر دیا ہے کسی سے میں نے کہا اللہ آپ کو خبر دی تھی یعنی میرا ایک ویلوگ آج جواب نے سنا اس میں نے کہا تھا کہ ایک بری سیاسی شخصیت ایک معروف ترین شخص کے ذریعے کپتان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے کپتان نے اس بری سیاسی شخصیت سے ملاقات کے حوالے سے انکار کر دیا ہے کپتان نے کہا ہے کہ میں اپنے کسی صورت میں بھی اپنے اس بنیادی نکتے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس پر میں نے سٹینڈ لیا ہے کریپشن کے خلاف جس پر میں نے معروف سیاست کے خلاف سٹینڈ لیا ہے تو میں کس طرح ملاقات کر دوں کس طرح اپنے کارکن کو اس وجہ سے بیچ دوں کہ کوئی مجھے کچھ دلاسہ دینا چاہتے ہیں کپتان نے اس سیاسی شخصیت سے ملاقات سے فاضح انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جیل کی سخت سردی سخت مشکل سہے سکتے ہیں لیکن اپنے موقف سے بیچھے نہیں ہر سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کپتان انکار کر دیتا ہے آپ کو شخصیت سمجھ لگی جو پی ٹی آئی کا ووٹ لینا چاہتے ہیں لوگ کپتان کے انکار کے بعد اب ایک اور کوشش ہوگی چلیں پھر اس طرح کر لیں کہ لہور کے ایک ہلکے سے اور جنوبی پجاب کے چند ہلکوں سے اور گجرات کے ایک دو ہلکوں سے کوئی اثرہ سلسلہ کر لیں کہ وہاں سے ہمیں سپورٹ دلا دیں کپتان نے اس معاملے میں بے انکار کر دیا کپتان نے کہا ہے کہ میرا کارکن جہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی کر کے ہمیں ازاد امید با ڈیکلیر کر دیا گیا لیکن میں اس کے ساتھ کھرا ہوں اور میں اس کے ساتھ کھرا رہوں کا ہاں یہ ضرور ہوا ہے آج خبر ایک دے دوں کہ ایسے لوگ جو ٹکٹ ہولڈرز کے مقابلے میں کھرے ہیں ان کے مطلق جو فیصلہ کل پریس لی جاری ہوئی تھی اس پر عمل درامت اگلے چوبیس کینٹوں میں ہونے لگا کپتان کے انکار کے بعد تو کلیر ہو گیا ہے کہ اب کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کے میدوار کے علاوہ کسی اور کو کسی اور سیاسی جماعت کے میدوار کو نہیں جائے گا ایک اور خبر دے دوں آپ کو میں کل پرویس ہٹک صاحب کی پرسوں بھی سن رہا تھا ہم ہر حال میں حکومت میں آ رہے ہیں تو خبر آپ کو دے دوں پرویس ہٹک صاحب نہیں جیت رہے مولانا صاحب ایک ہلکے سے آؤٹ ہو رہے ہیں نواشی صاحب ایک ہلکے سے الیکشن ہار رہے ہیں یہ تین بڑے لیڈر گنے جاتے ہیں نا جو اپنے آپ کو اقتدار کے ہیوانوں میں سوئے ہیں یہ تین ہلکوں سے آؤٹ ہو رہے ہیں آج کی دن یہ بات نوٹ کر لیجئے گا الیکشن ڈے پہ دیکھ لیجئے گا تمام تر ہمائیت تمام تر ہمدرتی تمام تر اثر سو کے باوجود یہ ہار چھیں گے لاہور میں تو اگر آپ دیکھیں نا لاہور شہر میں تو احلاقی طور پر میاں نواشی فار چکا ہے کہ کینسر کی مریضہ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہے یا یاسمین راشد کے مقابلے میں اور ان کے دفتر بھی نہیں کھول لے دیے جا رہے ہیں ان کے بینر بھی اتار رہے ہیں تو جیت تو ڈاکٹر یاسمین راشد گئی نا اور ہار میاں نواشی فار کیا کپتان الیکشن ڈے کے حوالے سے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے اور آج جب انہوں نے جسنا جلی زفر صاحب نے بائی نکل کے کپتان کا پیغام دیا ہے اس میں کپتان نے پلاننگ کی بھی بتا دیا پلاننگ میڈیا پہ نہیں آئے گی لیکن ایسی آؤٹ کلاس پلاننگ کر دی ہے کہ اس کے بعد کئی لوگوں کے خوش اٹ جائیں گے مزید کیا ہوگا انتظار کیلئے اگلے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ عوی